اور ہم نے ان کے آثار پر عیس اب نے مریم کو بھیجا جو اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو پہلے سے تورات میں تھا اور ہم نے اسے انجیل دی جس میں ہدایت اور نور تھا اور وہ تصدیق کرنے والی تھی اس کی جو پہلے سے تورات میں تھا اور متقی لوگوں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی یعنی تورات اور انجیل جو ہیں ان میں بھی تقوی والوں کے لیے ہی ہدایت تھی اور چاہیے کہ انجیل والے اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے انجیل میں اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا تو یہی لوگ فاسق ہیں تو اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہ کرنا کفر ظلم اور فسق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کتاب اللہ کے مخالف فیصلہ کرتے ہیں ان میں فقر و فاقہ پھیل جاتا ہے اور جس قوم کے امام کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ آپس میں لڑتے رہیں گے اور ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب نازل کی جو تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو کتابوں میں اس سے پہلے ہے اور اس پر نگہبان ہے پس آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں اس کے ساتھ جو اللہ نے نازل کیا اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں اسے نظر انداز کر کے جو آپ کے پاس حق میں سے آ گیا یعنی حق بات کو لے لیں اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک راستہ اور ایک طریقہ مقرر کیا ہے اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا دیتا سب لوگ ایک ہی دین پر ہوتے زبردست ہی سب کو مسلمان کر دیتا لیکن اس لیے تاکہ وہ تمہیں آزمائے جو اس نے تمہیں عطا کیا یعنی آزادی سے آزمائش ہے پس نیکیوں میں آگے بڑھو فستبق الخیرات تم سب کے سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے پھر وہ تمہیں بتائے گا جس بارے میں تم اختلاف کرتے تھے اور یہ کہ آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں اور اس بات سے محتاط رہیں کہ کہیں وہ آپ کو اس کے بعض سے فتنے میں نہ ڈال دیں جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کیا پھر اگر وہ مو موڑ جائیں تو جان لیں کہ بے شک اللہ چاہتا ہے کہ ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے انہیں مصیبت میں ڈالے گناہوں کی وجہ سے مصیبت میں ڈالے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ گناہ مصیبت میں ڈالنے کا باعث بنتے ہیں اور بے شک لوگوں میں سے بہت سے البتہ فاسق ہیں اکثریت نافرمان لوگ ہیں یہ اللہ کا شکوہ ہے بندوں سے اتنی نعمتیں اللہ نے بندوں کو دیئے لیکن بندے اللہ کی فرما برداری پر آزی نہیں ہوتے کیا پھر وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں اور کون زیادہ اچھا ہے اللہ سے بڑھ کر فیصلہ کرنے میں ان لوگوں کے لئے جو یقین رکھتے ہوں تو جاہلیت کے طریقے اللہ کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ کام ہیں یعنی جو کلچر اور جو رسم و رواج اور جو طور طریقے دور جاہلیت میں رائش تھے ان کو دین بنا لینا اور ان سے اٹریکٹ ہونا اور ان رسموں کی پیروی کرنا یہ اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ کام ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو یہود و نصارہ کو اولیاء مت بناو ان میں سے بعض بعض کے اولیاء ہیں اور جو کوئی تم میں سے ان کو اولیاء بنائے گا تو یقیناً وہ انہی میں سے ہے بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا یعنی عام معاملات میں تو تعلق رکھنے کی ممانعت نہیں ہے حتیٰ کہ ان کی عورتوں سے شادی کی بھی اجازت ہے اس کا مطلب ہے لین دین معاملات ہوں گے لیکن ایسے دلی دوست کے جس میں انسان راز دینا شروع کر دیتا ہے جس کی وجہ سے خود مسلمانوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو اس سے منع کیا گیا ہے پھر آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ ان میں دور دھوپ کرتے ہیں یعنی مدینہ میں جو منافقین تھے وہ مسلمانوں سے زیادہ ہیں اینے کتاب کے قریب تھے وہ کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں کہ ہمیں کوئی گردش نہ پہنچے اس لیے ہم ان سے بنا کے رکھتے ہیں تو اس لیے دوستی کی ہوئی ہے تو امید ہے کہ اللہ جلد ہی فتح لے آئے یا اپنی طرف سے کوئی حکم تو وہ اس پر جو انہوں نے اپنے دلوں میں چھپایا نادم ہو جائیں اور وہ لوگ جو ایمان لائے کہتے ہیں کیا یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے نام کی اپنی پکی قسمیں کھائیں کہ بے شک وہ ضرور تمہارے ساتھ ہیں ان کے عمال ضائع ہو گئے تو وہ خسارہ پانے والے ہو گئے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ جائے گا تو ان قریب اللہ ان کی جگہ ایسے لوگ لے آئے گا جن سے وہ محبت کرے گا جو اس سے محبت کریں گے یعنی اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے وہ مومنوں پر بہت نرم ہوں گے کافروں پر سخت اور اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے یہ اللہ کا فضل ہے وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور اللہ وسط والا خوب علم والا ہے تو یاد رکھئے کہ جو لوگ اللہ کے دین کے ساتھ مخلص نہ ہوں خالص نہ ہوں تو خواہ وہ کتنی کسرت میں ہوں تعداد میں ہوں بھیڑھوں لیکن وہ دین کو فائدہ دینے کی بجائے بعض وقت الٹا نقصان دیتے ہیں اللہ کو ایسے لوگ چاہیے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں جو اہل ایمان کی خیرخواں ہوں جو دھوکہ باز نہ ہوں تو اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اگر میں نہیں اس ٹیم میں یا صف میں شامل ہوا تو یہ آگے نہیں بڑھ سکتے تو یہ اس کی خام خیالی ہے بعض وقت ایک ایسا شخص جو سنسیر نہیں ہوتا وہ نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس سے بھی زیادہ بہتر انسان لے آتا یہ اللہ کا وعدہ ہے شرط یہ ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ پوری سنسیرٹی کے ساتھ کریں اور اللہ کی محبت کی علامت کیا ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ اسے بھی مال دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا اور اسے بھی دیتا ہے جس سے محبت نہیں کرتا لیکن ایمان صرف اس کو دیتا ہے اسے ایمان عطا کر دیتا ہے اس لیے دنیا کا مال کرائٹیریا نہیں ہے اللہ کی محبت کا کہ کسی کو پہلے سے زیادہ مل گیا تو اللہ تعالیٰ اس سے بڑا راضی ہے ہو سکتا راضی ہو ہو سکتا نہ بھی ہو لیکن جو نیکیوں میں آگے بڑھ گیا جس کو نیکیوں میں آگے جانے کی توفیق مل گئی وہ دراصل اللہ کا محبوب ہے اللہ کی محبت کی علامت کیا ہے کہ انسان کو خیر اور بھلائی کے کاموں کا شوق لگ جا اور اس میں دوڑ پڑے تمہارے دوست تو صرف اللہ اور اس کا رسول اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے جو نماز خائم کرتے ہیں جو زکاة ادا کرتے ہیں اور وہ رکوع کرنے والے ہیں ایمان والے کون ہوتے ہیں جن کے اندر یہ تین صفات ہوتی ہیں اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں سے دوستی کرے گا تو بے شک اللہ کا گروہ ہی غالب آنے والا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم ان لوگوں کو اولیانہ بناو جنہوں نے تمہارے دین کو مزاق اور کھیل بنا لیا ایسے لوگوں سے بھی دلی دوستی مت کرو جو دین کا مزاق اڑاتے ہیں خواب وہ ان لوگوں میں سے ہو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور کفار کو بھی اور اللہ سے ڈرتے رہو اگر تم سچے مومن ہو اور جب تم نماز کی طرف پکارتے ہو یعنی آزان دیتے ہو تو وہ اسے مزاق اور کھیل بنا لیتے ہیں یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو اقل نہیں رکھتے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے دین کا دین کے شاعر کا مزاق اڑانا ناسمجھی کی علامت ہے آزان کو خاموشی سے سننا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم آزان سنو تو وہی کلمات کہو جو موزن کہتا ہے یعنی اس کو جواب دو اور پھر آزان کے بعد کی دعا پڑھنی چاہیے سب کو آتی ہے یہ دعا الحمدللہ جن کو نہیں آتی وہ اپنے پاس لکھا ہوا کارڈ رکھیں اور اس سے پڑھتے رہیں کیونکہ یہ وقت بڑھا قیمتی وقت ہوتا ہے جسو بہت سارے لوگ ناسمجھی میں گما دیتے ہیں عبداللہ ابن عمر ابن الاس کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہوئے سنا جب تم موزن کو سنو تو اسی طرح کہو جیسے وہ کہتا ہے پھر مجھ پر درود پڑھو تحقیق جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا اللہ اس پر دس رحمتیں نازل کرتا ہے پھر میرے لئے اللہ عزبہ جلہ سے وسیلہ طلب کرو وَعَاتِ مُحَمَّدِ الْوَسِيلَةَ وَالْفَدِيلَةَ بلا شبہ یہ وسیلہ جنت میں ایک منزل کا نام ہے جو اللہ کے کسی بندے کو ملے گی اور مجھے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں گا سو جس نے میرے لئے اللہ سے وسیلہ طلب کیا اس کے لئے شفاعت حلال ہو گئی یعنی اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب ہو گی ایک اور روایت کے مطابق اس وقت کی ہوئی دعا رد نہیں کی جاتی یعنی آزان کا جواب دے کے دروشی پڑھ کے دعا پڑھ کے جب ہم اپنی کوئی ذاتی دعا کرتے ہیں تو وہ دعا قبول ہوتی ہے یہ قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں اور ویسے بھی آزان اور تکبیر یعنی اقامت کے بیچ کا جو وقت ہوتا ہے بڑا قیمتی ہوتا ہے اس میں دعائیں کرنی چاہیے اور نماز تو ساری کی ساری دعا ہے اللہ اکبر کہہ کے آپ دعا شروع کرتے ہیں سورت پاتیہ دعا ہے پھر رکوع میں جا کے دعائیں پڑھتے ہیں وہ کھڑے ہو کے پھر سجدے میں پھر اتحیات آخر تک ساری دعا تو نماز دراصل پریئر ہی پریئر ہے تو اس لیے اگر اس وقت سنتیں بھی آپ پڑھتے ہیں تو گویا دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں تو دعا کی قبولیت کا وقت نہ گوائیں ادھر ادھر کے کاموں میں اور ویسے بھی جو انسان کے مسئلے مسائل ہوں وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی زبان میں بات کر کے دعا کی جائے کہہ دیجئے اے اہل کتاب کیا تم اس وجہ سے ہم پر ناراض ہوتے ہو کیا گیا اور یقینا تمہارے اکثر لوگ فاسق ہیں یعنی اہل کتاب کو مسلمانوں سے ناراضگی کیا ہے کہ یہ قرآن میں آنے والی تعلیمات کو کیوں فالو کرتے ہیں کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اللہ کے نزدیک سزا کے اعتبار سے اس سے بتر انسان کے بارے میں نہ بتاؤں جس پر اللہ نے لانت کی اور اس پر غزبناک ہوا اور ان میں سے بندر اور خنزیر بنا دیئے اور جس نے تاغوت کی بندگی کی ہو اور یہی لوگ درجہ میں بدترین اور سیدھے راستے سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں یعنی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے نمونے دکھائے سزا کے جب لوگوں نے اللہ کے حکم کی سری نافرمانی کی جیسے سبت کے دن زیادتی کی تو اللہ نے ان کو بندر بنا دیا اور اسی طرح دیگر مواقع پر بھی اور جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لائے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ کفر کے ساتھ داخل ہوئے اور اس کفر کے ساتھ ہی نکل گئے اس طرح دھوکہ تھا ایک اور اللہ اسے زیادہ جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں جو کفر اپنے دل میں چھپائے ہوئے ہیں آپ ان کی اکثریت کو دیکھیں گے کہ وہ گناہ اور زیادتی کے کاموں میں اور اپنے حرام کھانے میں خوب دوڑ دھوپ کرتے ہیں یقیناً کتنا برا ہے جو عمل وہ کرتے ہیں ربانی اور علماء انہیں ان کے گناہ کی باتیں کرنے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں رکتے یقیناً کتنا برا ہے جو وہ کیا کرتے ہیں تو یاد رکھئے برائی سے منع نہ کرنے والا ویسا ہی ہو جاتا ہے جیسے برائی کرنے والا نیکی کی طرح بلانے والا آنے والے کے ثواب کو بھی لے لیتا ہے اس کو بھی ملتا ہے اور اس کو بھی ملتا ہے اور اسی طرح جو برائی سے رکتا نہیں تو وہ بھی اس گناہ میں شریک ہو جاتا ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَ غُلَّتْ اَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَطَانَ اور یہود کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ بندہ ہوا ہے نعوذ باللہ کہ اللہ بخیل ہے باندھیے گئے ہاتھ ان کے اور وہ لانت کیے گئے اس قول کی وجہ سے یعنی اللہ کے بارے میں بری بات کرنا کوئی مزاق ہے جو ایسا کرے گا اس پر کیا ہے لانت ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے کیونکہ اس نے اللہ کو ناراض کر دیا بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے یعنی جتنا چاہتا ہے خرچ کرتا ہے جتنا چاہتا ہے جس کو عطا کرتا ہے اور یقیناً جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ ان کی اکثریت کو سرکشی اور کفر میں ضرور بڑھا دے گا اور ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک کے لیے عداوت اور بغض ڈال دیا جب کبھی انہوں نے تمہارے خلاف جنگ کے لیے آگ بھڑکائی اللہ نے اسے بجھا دیا اور وہ زمین میں فساد کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی صبر کرنے والا نہیں جو تکلیف دے بات سن کر صبر کرے ہم نے کسی کو کچھ دیا نہیں ہوتا صرف سلام دعائی ہوتی اگر وہ ہمیں گھور کے بھی دیکھے یا کوئی ایسا جیسے میں تو ہم اس سے لڑ پڑتے ہیں ہم سے صبر نہیں ہوتا اللہ رب العزت جس نے تمام انسانوں کو وہ سب کچھ دیا جو ان کے پاس ہے اس کے باوجود وہ اللہ کے بارے میں نعوذ بلہ غلط باتیں کرتے ہیں اللہ سبحانو تعالیٰ پھر بھی صبر کرتے ہیں ان کو فوری سزا نہیں دیتے کہ ادھر کسی نے مزاق اڑا ہے دین کا یا اللہ سبحانو تعالیٰ کا یا کسی رسول کا تو اللہ تعالیٰ اس کی زبان وہیں پکڑ لی نہیں ایسا نہیں ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکلیف دے بات سن کر اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں لوگ اس کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس کا ہمسر بنا دیتے ہیں پھر بھی وہ انہیں آفیت دیتا ہے ان کی حفاظت کرتا ہے ان کو رزق دیتا ہے اور انہیں کئی نعمتیں عطا کرتا ہے اللہ اکبر یہ ہے اللہ کا حوصلہ اور اگر نافرمانیوں کی بجائے یہ لوگ اطاعت کرتے اور اگر بے شک اہل کتاب ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ضرور ان سے ان کی برائیاں دور کر دیتے اور ہم ضرور انہیں نعمتوں والے باغات میں داخل کرتے دنیا میں بھی نعمتیں عطا کرتے دنیا میں سب سے بڑی نعمت والا باغ انسان کا اپنا دل ہے جس میں قرار ہو اتمنان ہو سکون ہو اور یہ قرار آ نہیں سکتا جب تک انسان سو فیصد اللہ کی عبادت یا اطاعت میں اپنے آپ کو نہ لگائے اللہ کی طرف جب تک روح نہ کرے اللہ سے نہ مانگے تو یہ کتنا بڑا وعدہ ہے کہ اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور تقویٰ کرتے اللہ سے ڈرتے تو ضرور ان سے ان کی برائیاں ان کی تکلیفیں دور کر دیتے تو یہ مسائل کے حل کا نسخہ ہے تکلیفوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے اور اگر وہ تورات قائم کرتے اور انجیل قائم کرتے اور جو کچھ ان کے رب کی طرف سے ان کی طرف نازل کیا گیا ہے تو یقیناً وہ اپنے اوپر سے کھاتے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی آسمان بھی دھن برساتا رزق برساتا اور زمین بھی اگلتی ان میں سے ایک گروہ میں آنا روح ہے اور ان میں سے زیادہ تر لوگ برا ہے وہ جو عمل کرتے ہیں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان اللہ کی کتاب کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے تو دنیا کی نعمتیں بھی حاصل ہوتی ہیں تو قائم کرنے کا مطلب کیا ہے علم اور عمل کے ساتھ معاملہ کرنا ہوتا ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ اوپر سے بارش اور نیچے سے نباتات ایک کال یہ بھی ہے کہ ہم ان کا رزق اتنا وسی کر دیتے کہ وہ مسلسل کھاتے رہتے ان کو کمی نہ آتی اور یہ اللہ کا وعدہ ہے جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لئے اور مشکل سے نکلنے کا رستہ بنا دے گا اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا تو علم کی وجہ سے بھی رزق ملتا ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو بھائی تھے جن میں سے ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا تھا اور دوسرا بھائی کماتا تھا چنانچہ کمانے والے بھائی نے اپنے بھائی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یہ کچھ کام نہیں کرتا یہ آپ ہی کے پاس بیٹھا رہتا ہے آپ نے فرمایا شاید کہ تم اس کی وجہ سے ہی رزق دیے جاتے ہو تمہیں جو اللہ نے مصد دی ہوئی ہے وہ اس کے اس کام میں لگنے کی وجہ سے دیے اور قرآن تو ویسے ہی بابرکت کتاب ہے کتاب ان انزلنا ہوئی لئی کا مبارکون بعض مفسرین کہا کرتے تھے ہم قرآن پڑھنے میں مشغول ہوئے تو ہمیں دنیا میں برکات اور بھلائیوں نے ڈھانپ لیا کیونکہ یہ بھلائیاں صرف آخرت کے لئے نہیں دنیا کے لئے بھی ہیں پھر فرمایا اے رسول پہنچا دیجئے جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اس کا پیغام نہیں پہنچایا اور اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا بے شک اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا یاد رکھئے جو کچھ رسول کی طرف آیا ہے ما انزلہ الیکم الربک وہ وحی کی روشنی میں آیا ہے وہ وحی ہے وہ اپنی طرف سے باتیں نہیں کرتے تھے اور اپنے دل کی خواہشات اور مبنی تعلیمات نہیں دیتے تھے تو اسی لئے حدیث پر ایمان لانا جو صحیح حدیث ہیں وہ بھی ضروری ہے حسان بن عطیہ کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سنت لے کر اترتے تھے یعنی قرآن کے علاوہ سنت بھی اترتی تھی جس طرح آپ کو قرآن سکھاتے اسی طرح سنت کی تعلیم بھی دیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان لو ان قریب ایک وقت آنے والا ہے کہ کسی چخص کو میری کوئی حدیث پہنچے گی اور وہ تقیہ لگائے ہوئے اپنی مسند میں بیٹھا ہوگا ریلیکس ہوکے کاؤچ میں بیٹھا ہوگا اور کہے گا ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب بھی کافی ہے پس جو کچھ اس میں حلال پائیں گے اسے حلال سمجھیں گے اور جو اس میں حرام پائیں گے اسے حرام سمجھیں گے یعنی صرف قرآن کافی ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جسے اللہ کے رسول نے حرام کیا وہ بھی اسی طرح حرام ہے جسے اللہ نے حرام کیا اس لئے ایسا نہ ہو کہ انسان حرام میں پڑ جائے لاعلمی کی وجہ سے کہہ دیجئے اے اہل کتاب تم کسی چیز پر نہیں ہو جب تک کہ تم تورات اور انجیل کے احکام کو قائم نہ کرو اور اسے بھی جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اور یقیناً جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا وہ ان میں سے اکثر لوگوں کو سرکشی اور کفر میں ضرور بڑھا دے گا پس آپ کافر قوم پر افسوس مت کیجئے بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی بن گئے اور جو صعبی ہیں جو کوئی بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے اور اس نے نیک عمل کیے تو ان پر کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے سبحان اللہ ایمان اور عمل سالح کا نتیجہ کیا ہے خوف اور انج سے نجات غم اور خوف دو چیزیں انسان کو گھن کی طرح چار جاتی ہیں تو ان دو چیزوں سے نجات حاصل ہو جاتی ہے اگر انسان ایمان لائے اور عمل سالح کرے پھر فرمایا یقیناً ہم نے بنو اسرائیل سے پختہ اہد لیا اور ہم نے ان کی طرف کئی رسول بھیجے جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول ایسی چیز لے کر آیا جسے ان کے نفس پسند نہیں کرتے تھے تو ایک گروہ کو انہوں نے جھٹلا دیا اور ایک گروہ کو وہ قتل کرتے رہے استغفراللہ یعنی اللہ کی طرف سے آنے والے رسولوں کے ساتھ بھی اتنی بڑی بڑی ذاتیاں کی اور انہوں نے سمجھا کہ کوئی فتنہ واقع نہ ہوگا یعنی کچھ نہیں ہوتا بہت دفعہ انسان بڑے سے بڑا گناہ کر کے کہتا ہے کچھ نہیں ہوتا سب چلتا ہے تو وہ اندھے اور بہرے ہو گئے پھر اللہ ان پر مہربان ہوا پھر دوبارہ ان میں سے اکثر حق سے اندھے اور بہرے ہو گئے اللہ اس کو خوب دیکھنے والا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں یعنی معافی مانگ لی تھوڑا سا سیدھے رستے پہ پھر دوبارہ اسی دگر پر چل پڑے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمْ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِلَ عَبُدُ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ بلا شبہ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے اور مسیح نے کہا اے بنو اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے یعنی انہوں نے اپنے آپ کو الہ نہیں کہا بلکہ خود عبادت کی اور لوگوں کو بھی اللہ کی عبادت کی طرف بلایا بے شک جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا تو یقیناً اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے اور ظالموں کے لئے کوئی مددگار نہ ہوگا تو اس لئے مسیح ابن مریم کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ماننا چاہیے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَا بِلَا شُبَا یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تین کا تیسرا ہے حالانکہ نہیں کوئی الہ برحق مگر ایک ہی الہ اگر وہ اس سے باز نہ آئے جو وہ کہتے ہیں تو ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ضرور انہیں دردناک عذاب پہنچے گا یہاں پر سخت تردید کی گئی ہے ان غلطہ قائد کی اَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ کیا پھر وہ اللہ کے حضور توبہ نہیں کرتے اور اس سے بخشش نہیں مانگتے اور اللہ بہت بخشنے والا نہائیت رحم کرنے والا ہے یاد رکھئے استغفار قبول ہوتی ہے غلطیوں پر ندامت کے ساتھ کہ اللہ میں نے جو غلط کیا میں شرمندہ ہوں تو میری اصلاح کر دے اور آئندہ کے لیے اپنے رستے پر چلتا رکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت عائشہ سے فرمایا کہ اے عائشہ اگر تم گناہ کے قریب ہوئی ہو تو اللہ سے استغفار کرو کیونکہ ندامت اور استغفار ہی گناہ سے توبہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بقیہ زندگی میں اچھائیاں کی اس کے پچھلے سارے گناہ ماف کر دیے جائیں گے اور جو بقیہ زندگی میں بھی برائیاں کرتا رہا اس سے گزشتا اور آئندہ دونوں زندگیوں میں گھونے والے گناہوں کی باز پرس کی جائے گی تو اس لیے غلطی کتنے بھی بڑی ہو کوئی شرک ہو کفر ہو نفاق ہو توبہ کا دروازہ کھلا ہے جب تک کہ سانس حلق میں نہ آٹک جائے اس لیے توبہ کرتے رہنا چاہیے مل مسیح ابن مریم الا رسول نہیں ہے مسیح ابن مریم مگر ایک رسول در حقیقت اس سے قبل کئی رسول گزر چکے اور اس کی ماں بہت سچی خاتون تھی وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے دیکھئے ہم کس طرح ان کے لیے آیات واضح کرتے ہیں پھر دیکھئے وہ کہاں سے پھیرے جاتے ہیں یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے دلائل دے کے بات سمجھا دی ہے لیکن پھر بھی ان کی عقل میں نہیں آتی یہاں پر ایک عورت کی خاص خوبی کا ذکر کیا گیا اور وہ کونسی ہے صدیقہ بہت زیادہ سچ بولنے والی سچائی کی تلاش میں رہنے والی سچائی سے محبت کرنے والی ایک قول یہ بھی ہے کہ انہیں صدیقہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اللہ کی آیات کی تصدیق کرتی تھی کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ان کا وصف بیان کیا وصدقت بکلمات ربیہ اس نے اپنے رب کی باتوں کی تصدیق کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں میں بہت سے کامل ہوئے ہیں عورتوں میں کوئی کمال کو نہ پہنچی سوائے مریم بنت عمران کے اور فیرون کی بیوی آسیہ کے یعنی یہ ایسی خواتین ہیں دین دین کی سمجھ آگئی تھی میں سوچتی ہوں کہ تاسیہ کے جو دعا ہے رب ابنی لی اندک بیتن فی الجنہ یہ انہیں کیسے سوجی وہ دنیا میں فیرون کے محل میں رہتی تھی لیکن اس نے ایمان کی خاطر اس کی بھی پرواہ نہیں کی اور یہی چیز اللہ تعالیٰ کو اس کی پسند آگے اور اس کو ہدایت دی اور ہمیں بھی اللہ سے اچھی اچھی دعائیں کرنی چاہیے اور خیر اور بھلائی کے رستوں کی دعا کرنی چاہیے اسی لئے سب سے نفع مند دعا کونسی ہے کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے لئے کسی نفع و نقصان کا مالک نہیں اور وہ اللہ ہی ہے جو خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے لہٰذا اس کو پکارو کہہ دیجئے اہل کتاب اپنے دین میں نہاک غلوب نہ کرو اور نہ تم ایسے لوگوں کی خواہشات کی پیر بھی کرو جو یقیناً اس سے پہلے گمراہ ہوئے اور انہوں نے کثیر تعداد کو گمراہ کیا اور سیدھے راستے سے وہ بھٹک گئے بنو اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ دعود اور عیسی ابن مریم کی زبان پر لانت کیے گئے ان کے پیغمبروں نے ان پر لانت بھیجی کیوں؟ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھ جاتے تھے ایکسٹیمس تھے وہ ایک دوسرے کو اس برائی سے نہیں روکتے تھے جس کا وہ ارتکاب کرتے یقیناً کتنا برا ہے جو وہ کرتے تھے تو آپ دیکھئے کہ لانت کے اسباب کیا ہیں لانت کے اسباب میں پیغمبروں کی نافرمانی حد سے بڑھنا اور برائی سے نہ روکنا یہاں برائی سے نہ روکنے والا اہل کتاب کے مشابہ قرار پایا ہے بعض لوگ کہتے ہیں ہم خود برے کام کرتے ہیں ہم کیسے منع کریں تو کچھ لوگوں کا تجربہ یہ ہے کہ جب انہوں نے متعدد بار وہ چیز کی کوئی پڑھنے والی کتاب تھی پڑھی یا کوئی کمیٹمنٹ ڈبھائی تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ استقامت ملی تو اس طرح نیکی کا حکم دینا فرض ہے اس طرح منکر سے بھی روکنا چاہیے اور منکر سے روکنے کی فضیلت کیا ہے؟ عبد الرحمن بن حضرمی بیان کرتے ہیں کہ مجھے اس نے خبر دی جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت میں ایسے لوگ بھی آئیں گے جنہیں پہلوں کی طرح ثواب ملے گا اولین کی طرح ان کی امتیازی صفت یہ ہوگی کہ وہ برائی کا انکار کریں گے آپ دیکھئے کہ معاشرے میں ترہ ترہ کی برائیاں پھیلے ہوئی ہیں کچھ تو ہماری پہنچ میں ہے کہ ہمارے اپنے ہی ہوتے ہیں قریبی جو غلط کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو پیار سے روکنا چاہیے ان کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے بعض وقت ہزبن کسی غلط کام میں مبتلا ہو جاتے ہیں کوئی حرام کمانے لگتے ہیں یا کوئی رشوت لینے لگتے ہیں یا اور اس طرح کا کوئی غلط کام کرنے لگتے ہیں کبھی آپ کے نوٹس میں آتا ہے کبھی نہیں آتا تو ان کے ساتھ بھی پیار سے محبت سے کچھ نہ کچھ ان کو آخرت کی فکر دلا کے اللہ کی محبت کی بات کر کے حلال جو نسلوں پر اچھے اثرات ہیں اس کی بات کر کے ان کو غلط چیزوں سے روکنا چاہیے تاکہ کم اس کا ماں بری ضمہ ہو دوسرے یہ کہ کچھ رشتے دار ہوتے ہیں تو بعض وقت شادی بیعہ کے موقع پر ایسی رسمیں کرتے ہیں اتنا اسراف کرتے ہیں اتنی فضول خرچی کرتے ہیں یا ایسا لباس پہنتے ہیں کہ اللہ کو ناراض کرنے والا ہے سراسر اللہ نے عورت کی جو خوبصورتی بنائی ہے وہ اس کے چھپانے میں ہے اس کے لباس کو زینت بنایا ہے نہ کہ لباس کو اتار دینا یا ایسے لباس پہننا کہ جو پہن کے بھی ننگے ہوں کتنی سخت ہے وہ حدیث کہ وہ عورتیں جنت کی خوشبو نہ پا سکیں گی جو کپڑے پہن کے بھی ننگی رہیں چاہے ٹائٹ ہوں چاہے سیتھ روح ہوں لیکن پتہ ہے برائی ہے خود کرتے ہوئے بھی برائی لگتا اور دوسروں کو بھی نہیں روکتے اپنے بچوں کو بھی روکنے کی ضرورت ہے یعنی کہ پیچھے ہی پڑ جائیں لیکن اس برائی سے نفرت کا ایک اظہار ضروری ہے کہ میں اسے راضی نہیں وہ سکتا کسی دن اللہ ان کو بھی توفیق دے کہ وہ اس سے بچ جائیں آپ ان کی اکثریت کو دیکھتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کو اولیاء دلی دوست بناتے ہیں جنہوں نے کفر کیا یقیناً کتنا برا ہے جو انہوں نے اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجا کہ اللہ ان پر ناراض ہوا اور وہ عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اگر وہ اللہ پر اور نبی پر اور اس پر ایمان لاتے جو اس کی طرف نازل کیا گیا تو وہ انہیں اولیاء نہ بناتے وقت ان میں سے اکثر نافرمان ہیں لَتَجِدَنَّا أَشَدَّنَّا سِعَدَاوَةٍ لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ یقیناً آپ ضرور لوگوں میں سے ایمان والوں کی دشمنی میں سب سے زیادہ سخت یہود کو پائیں گے اور ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا اور آپ ضرور ان میں ایمان والوں کے لیے محبت میں سب سے زیادہ قریب ان لوگوں کو پائیں گے جنہوں نے کہا کہ بے شک ہم نصارہ ہیں یہ اس لیے کہ ان میں علماء ہیں اور راہب ہیں اور کیونکہ وہ تکبر نہیں کرتے تو جو تکبر نہیں کرتا وہ کسی کے ساتھ بھی بنا کے رکھ سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں بھی علم اطا کرے زہد اطا کرے اور ہمیں تکبر سے بچائے اور انسانیت کی خیرخواہی کے کاموں کے لیے چن لے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ